اسلام علیکم دوستو فیزا فوڈ سیکرٹس میں آپ کو خشان دید ہے آج میں آپ کے لئے چینیز رائس کی ریسپی لے کر رہی ہوں چینیز رائس جیسے میں گھر میں اپنے لئے بناتی ہوں وہ میں آپ کے لئے ریسپی لے کر رہی ہوں آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں اور مجھے کمٹس میں بتائیں گے کیسے بنی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کمٹ کریں آئیے ہم چینیز رائس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ یہاں پی یہ میں سبزیاں ادھر رکھیں اور دوسرے ساتھ پہ میں نے یہ جاول بوائل کرنے کے لئے چھوڑ دیں اس میں میں نے چاولے میں گھی اور نمک ڈال کے نا یہ جاول بوائل کر رہی ہوں یہ کڑائی میں میں تین سے چار کانے کے چمچ آئل کے لئے لوں گی یہ اس میں چار سے پانچ میں اڈے ڈالوں گی یہ اڈے پہلے میں اس میں برتن میں نکال لوں گی کہ کوئی خراب اڈا نہ نکلے یہ انڈوں کو پہلے آپ برتن میں نکال لیا کریں کوئی بھی اڈا خراب نکل سکتا ہے یہ آئیل گرم ہو چکا ہے اس میں یہ میں پانچ اڈے نکال لیں یہ میں اڈے ڈال دوں گی اس میں اس میں اس میں اہو کا سمیہ یہ نمک ڈال دوں گی انڈوں میں یہ انڈے اب پک چکے ہیں یہ اس میں میں یہ گازنے ڈال دوں گی یہ اس میں میں یہ تھوڑا سی بندگو بھی ڈال دوں گی یہ شملے مرچے ہیں یہ ہمیں موٹی موٹی پسند ہیں زیادہ تو میرے یہ زیادہ موٹی کاٹی ہیں آپ لوگ کو جس طرح پسند ہو اس طرح سے کاٹ لیں یہ اس میں جائیں گی یہ ہاپ جائیں گی اس میں یہ میں چکن ڈال دوں گی چکن ہماری فیملی میں زیادہ کھایا جاتا ہے چائنیز رائس میں اس لئے میں ایک چلو چکن کا بھول نے بھول کر لیا تھا یہ میں ڈال دوں گی اس میں اس میں یہ میں ایک چمتھ نمک ڈال دوں گی اس میں ایک چمتھ سرکے کا جائے گا تھوڑا ایک چمتھ سرک جائے گا یہ چکن ڈال فرائیڈ رائز کا یہ مسالہ تیار ہے اس کی سبزیاں تیار ہیں اب میں اس کو دم پر لگا لگوں گی یہ میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں ریسٹورنٹ میں اور سٹائل سے بنا رہی ہوں ہمیں جیسے پسند ہے جیسے میں بناتی ہوں اپنے سٹائل سے یہ میں ویسر نہ رہی ہوں یہ میں نے 90% چاول بوائل کر رہی ہے باقی اس کو میں 10% دم پر لگا کے میں اس کو پروں گی یہ میں اس میں پہلے چاول ڈال دوں گی ہم چاول ڈال کے اس میں میں اپر پروں چاولوں کے اوپر یہ کاری میٹ ڈال دوں گی میں نے سبزیوں میں کاری میٹ نہیں ڈالی دی تو میں یہ چاولوں پر ڈال دوں گی اس میں یہ تھوڑا سا سویا سوس اور یہ چلی سوس ڈالے گا اور یہ جو ہے یہ جو میں نے بنائے یہ اس کو میں اس میں ڈال دوں گی اب یہ پھر سے میں چاول ڈال دوں گی آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے دام والی بریانی بنتی ہے یہ دام والے چینیز رائنس ہیں جو میں اس میں ڈال دوں گی اس طرح سے توڑا سمجھیں توڑا سمجھوں میں اوپر سے سرکھ ڈال دوں گی بس ایک کھانے کا سمجھیں سرکھ زیادہ نہیں ڈال دوں گی اب اس کو پانچ منٹ میں دم والی آج پر اس کو دم دے دوں گی صرف پانچ منٹ کیونکہ یہ چاول بھی ہمارے گلے میں ہیں اور مسالہ بھی تیار ہے تو اس کو صرف پانچ منٹ دم کیلئے میں چوڑ دوں گی بلکل دم والی آج پر پانچ منٹ ہو گئے دم آئے گئے اس کو میں اب اتار ہوں گی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بنتے ہیں بلکل ٹیسٹ بیسے ہی ہوتا ہے لیکن یہ طریقہ الگ ہے یہ میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے پھر دکھاتی ہوں یہ ہمارے چکن ایک فرائیڈ رائز تیار ہیں آپ میری ریسپی کو فالو کریں میرے طریقے سے بنائیں آپ کو یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اس طریقے سے یہ بنا کر پھر کمرز میں بتائیں کہ کیسے بنائیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ